آج ہم جو ہے ڈیپٹی کمیشنر آب پولیس ساؤز زون کی آفیس پر ہے یہاں پر پرانی حویلی میں میرے ساتھ جو ہے یہ آج سے کس دن پہلے جو پائنٹالیس دن کی دلہنگ تھی پھرزوز بیگم جس کا انتقال ہوا جس کا مڈر ہوا تو یہ ان کے والد ہیں سید جہانگیر یہ ان کی والدہ ہے سید شبانہ بیگم یہ جو ہے ابھی کچھ ہی دیر پہلے ڈیپٹی کمیشنر آب پولیس ہمارے ایم بیٹی لیڈر محمد واحد صاحب جو کنٹسٹڈ کینڈڈ ہے جانو مارکے کیونکہ ہمرا یہ لوگ جا کے ڈیپٹی کمیشنر آب پولیس ساؤز زون سے ملاخط کیے ملاخط کی وجہ یہ تھی کہ جو بچی کو مار دیا گیا تھا ان کی لڑکی کو پینتالیس دن کی دولن تھی جو غوش نگر بندلہ گڑے میں کہیں رہتے تھے یہ لوگ اسماعیل نگر میں محمد اقبال نامی ایک شخص سے اس کی شادی ہوئی تھی جہز کے لیے مستصر پنگ کر رہے تھے وہ لڑکی کو اس کو جو ہے پینتالیس دن کی دولن کو مار دیا گیا اور اس کے بعد میں کیس چندرائن گستہ میں گیا چندرائن گستہ پولیس ساؤز زون کی طرف سے جو ہے صحیح کاروائی نہیں کی جا رہی تھی تو یہ لوگ جا کے آج تک اگرین پہلے ایسی پی فلکنما سے ملے تو ایسی پی فلکنما سے ملنے کے بعد میں بھی ان کو کوئی صحیح ریسپانس کیایا جو ایسپ آئی آر نمبر جو ریجسٹر کیا گیا تھا سکس ٹونٹی سیون آف ٹونٹی ٹونٹی انڈر سیکشن کری ناٹ پور بی کی پور نائنٹی ایڈ ہے ریڈ ویڈ کھٹی فور آئی پی جی تری فور بی پی ایکٹ ہے یہ تو اس میں جو ہے خالی چار جنوں کو گرفتار کیا گیا جبکہ ان کے خاندان میں تقریباً دس بارہ لوگ ہیں تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ مجید لوگوں کو اس میں گرفتار کرنا چاہیے فلکنما ایسی پی سے ملنے کے بعد میں جب یہ لوگ چندرائن گھٹا پولیس ٹیشن گئے تھے تو جو چندرائن گھٹے کے جو گو ورزن ریٹی ایسی ہیں جو اس کا انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ایسی پی سے پیش آ رہی کہ اب تم ایسی پی سے ایسی پی کہنے گئے نہ جاؤ ان سے ہی بات کرو میرے کہنے پوست مارٹم ریپورٹ نہیں ہے کیا بتلائیے اسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس سے ملنا ان کی غلطی ہوئی کیا کیا بتلائیے وہ ایک مسلم حافظ آ رہے بولکہ ان سے ملے جا کے اس لیے ان کو غصہ آ رہا کیا تو ایک ایسی پی سے مل کے نمائندگی کرنا یہ بات غلط ہے کیا بتائیے آج ڈیسی پی سے ملے یہ لوگ کل کمیشنر سے ملتے ان کی بچی مر گئی ان کو انصاف ہونا تو چندرائن گھٹا پولیس کیوں ایسا روائیہ کر رہی کیا پریشر میں ہے اور سب سے بڑی چیز کیا ہے یہ لوگ ہریانہ کے ہیں لوگ اگر یہ لوگ بیل پہ باہر آ کے بھاگ جائیں گے ہریانہ تو ان کو انصاف کون دلائیں گا آپ بتائیے آپ ہمارا مطالبہ ہے کہ بھئی یہ نائنٹی ڈیس ختم ہونے سے پہلے ان کی چار شکھ ڈالو سیڈی ٹرائل کرو ان کو کمپنسیشن دلاؤ کم سے کم ایک دس لاکھ روپے فیملی کو کمپنسیشن ملنا بہت ہی غریب لوگ ہیں یعنی مارکٹ میں جو ہے آٹوں میں دال کے میوہ بیشتے ہیں لوگ اتنے غریب لوگ ہیں دونوں میاں بیوی میوہ بیشتے ہیں لوگ تو کیا ان کو انصاف دلانا کیا بری بات ہے کیا بتائیے کیا جا کے اسیسٹنٹ کمیشنر آپ پولیس پھلک نمہ سے ملنا کیا بری باتیں بتائیے آپ کیا ڈپٹی کمیشنر آپ پولیس سے نمائندگی کرنا بری باتیں کیا بتائیے گورنمنٹ کی طرف